السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ i hope you all are doing great تو چلیں چلتے ہیں ویکنڈ پر کچن میں اور مزدہ سی کوکنگ کرتے ہیں سالر میں میں بنا رہی ہوں یہ وائٹ بینز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں لوبیا اور کیمہ اس کے لیے میں نے کیا کیا میں نے کیمہ کو پہلے پانی میں بوائل کر لیا اور اس پانی کو میں گرا دوں گی تاکہ ہمارا کیمہ اچھی طرح واش ہو جائے پھر میں نے اسے پانی سے دوبارہ میں نے اسے ایک دفعہ اور واش کیا اس طرح کیمہ بہت اچھا واش ہو گیا تھا اور اس میں بالکل بھی سمیل نہیں رہتی اس طرح تو اس کے بعد میں نے کیا کیا میں نے پریشر کوکر میں کیمہ کو گلایا اور اس کے اندر میں نے تین چار پیاز ایڈ کر دیے رفلی چوب کر کے اور ٹومیٹوز ایڈ کر دیے سارا کچھ میں نے رفلی چوب کیا تھا کیونکہ ہم نے اسے پریشر ہی لگانا ہے نا اس کو پھر ہم لگا دیں گے دس منٹ کے لیے پریشر اور اس کے اندر پھر میں نے ایڈ کیا ایک ٹیبل سپون لسہ ندرک کا پیسٹ نمک لال مرچ حلدی اور یہ ہے ڈرائیڈ کرینڈر پاودر سو ان سالی چیزوں کو ایڈ کر کے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے کوئی دس منٹ کے لیے پریشر لگا دینا ہے پریشر کھلنے کے بعد سالن کے کچھ یہ حالات تھے پانی بہت زیادہ تھا اس لیے میں نے اسے ایک بڑی کرائی میں ٹرانسفر کر لیا تاکہ آپ لوگ کو بھی کلیر نظر آئے اور پانی جلدی ڈرائے ہو جائے تو اس کو اچھی طرح بھوننے کے بعد پانی کافی حد تک ڈرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا یہ لوبیا یہ لوبیا میرے پاس آلڈری بوائل پڑا ہوا تھا اس لیے مجھے اسے پریشر لگانے کی ضرورت نہیں پڑی لوبیا ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس سب کو بھی بھون لیں کوئی پانچ چھ منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یہاں پر میرا بیٹا سوکے اٹھ کے آ گیا تھا تو میں نے سوچا ابراہیم سے بھی ملنوں پہلے میں چلیں جی اب پھر سے آ جاتے ہیں ہم سالن کی طرف سالن کی اچھی طرح بھونائی کرنے کے بعد اس کے اندر آپ کو جتنا پانی چاہیے ہو آپ اتنا پانی ایڈ کر دیں اور یہ ہو گیا ہمارا سالن ڈن تھوڑی سی میں نے گارنشنگ کر لی اور اب ہم آ جاتے ہیں چاولوں کی طرف یہ میں بنا رہی ہوں ویجیٹیبل رائز اس کے لیے میں نے کیا کیا کہ ایک میں نے بڑا سا پتیلا لیا اس کے اندر کیونکہ میں چاولوں کی کانٹینی کافی زیادہ تھی تین گلاس میں نے چاول بنایا تھے اس کے اندر میں نے یہ انین ڈال لیا چوب کر کے آئل میں ان کو ہلکا سا بلکل لائٹ سا گولڈن کلر دوں گی میں زیادہ ڈاک کلر نہیں دینا کیونکہ مجھے زیادہ ڈاک چاول نہیں جائیں اور اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ اور اس کی جب اچھی سی خوشبو آجے گی پھر اس کے اندر میں یہ ٹومیٹوز ایڈ کر دوں گی ٹومیٹوز ایڈ کرنے کے بعد میں اس کے اندر یوز کری ہوں یہ فروزن ویجیز اور یہ ساری گئی ہماری فروزن ویجیز ان کو زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی ان کو بھی بس تھوڑا سا میں فرائی کروں گی آئل میں تاکہ سارا ہمارا مکسٹر ایک یک جان ہو جائے اور اس کے بعد اس کے اندر چلا جائے گا سالٹ سالٹ ایڈ کر لیں میں نے دو ٹیبل سپون یہاں پر سالٹ ایڈ کیا تھا پھر اس کے بعد میں نے ایک ٹیبل سپون ریڈ پیپر کا ایڈ کر دیا تھا اور پھر میں نے چکن کیوب ایڈ کرنی تھی لیکن وہ میرے پاس نہیں تھی تو میرے پاس چکن پاوڈر پڑا ہوا تھا میں نے وہ ایڈ کر دیا پھر میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیا اور بس ہمارے سارے سپائسز ایڈ ہو گئے ہیں اور پھر اس کو تھوڑی دیر بھون لیں گے اور ایک دو منٹ فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اپنے چاولوں کے حساب سے پانی ڈال دیا میرے تھے تین گلاس یہ ولے چاول اور میں پانی ڈال رہی ہوں فائیو ایڈ آ ہاف گلاس میں نے اس کے اندر واتر ایڈ کیا اس کو پھر اچھی طرح بوائل کر لیں جب پانی اچھی طرح بوائل ہونا شروع ہو جائے اس میں بابلز بننے شروع ہو جائے تو اس کے اندر آپ ایڈ کر دیں یہ رائس جو میں نے پہلے سے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے اور رائس ایڈ کرنے کے بعد اس کو ایک دو دفعہ مکس کر لیں زیادہ اوبر مکسنگ نہیں کرنی کیونکہ پھر چاول ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں اور بس اس کو مکس کرنے کے بعد پھر جب ہمارا یہ پانی سیونٹی پرسن سے زیادہ ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم نے اسے دم لگا دینا ہے اور آنچ بلکل لو کر دینا اس وقت فلیم دم والی آنچ کر دینا ہے سو یہ ہمارے رائس بھی ریڈی ہو گئے ہیں اور اب ہم دم کھول رہے ہیں میں آپ لوگ کو رائس چیک کر آتی ہوں بہت مزے کہ کھلے کھلے سے رائس بنے ہیں آپ لوگ خود چیک کیجئے گا یہ چیک کریں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ہمارے رائس اور یہ ساتھ ہمارا سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ مجھے پتائیں آپ لوگوں نے ویکنڈ پر کیا بنایا تھا میرا تو یہ ویکنڈ کا کھانا تھا اور یہ دو تین دن تو چلے گا کیونکہ اتنا زیادہ کھانا بن گیا ہے ماشاءاللہ سے اور اب میں تھوڑا تھوڑا دونوں چیزیں ٹیسٹ کرنے کے لیے میں اپنی پلیٹ میں ڈال رہی ہوں اور یہ ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا تھا اور اس میں صرف میں نے ککمبر اور ٹومیٹوز ایڈ کیا تھا اور یہ میرا فیورٹ رائتہ ہے مجھے اس طرح کا رائتہ بہت پسند ہے تو یہ ہو گئی جی میری پلیٹ ریڈی اور اس کے بعد میں آپ لوگوں بتاتی ہوں میں نے میٹھے میں کیا بنایا تھا یہ لے لیا ہے میں نے ایک پتیلی میں ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے میں نے اس کے اندر میں نے شگر ایڈ کر لیا ہے اپنے حساب سے جتنا میٹھا ہم کھاتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا جتنا میٹھا آپ لوگوں کا پسند ہے اس کے بعد میں نے اسی کے اندر سے تھوڑا سا دودھ میں نے کپ میں لے لیا تھا اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے وینیلا کسٹر ڈیریکٹ میں نے دودھ میں ایڈ نہیں کیا تاکہ لمس نہ بن جائے ہمارے ملک میں اور اس کے اندر میں اسے پہلے مکس کرنے کے بعد پھر میں اسے تھوڑا تھوڑا کر کے میں دودھ میں ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں میں نے دودھ بائل کرتے ہوئے کتنا مس kریئیٹ کیا تھا اپنے چولے کے اوپر اور میں نے یہ میٹھا کھانے سے پہلے کا بنا کے رکھ لیا تھا کیونکہ اسے تھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے ہمیشہ میٹھا آپ نے جب بھی بنانا ہو وہ کھانے سے پہلے بنا کے رکھا ہے کیونکہ میٹھا ہم نے موسلی تھنڈا بھی کرنا ہوتا ہے یا تو اگر گرم گرم دینا ہے تو خیر ہے تو یہ ہم نے کسٹر ایڈ کر دیا اس دودھ کے اندر اور اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے اور اب آ جاتے ہیں ہمارا کسٹر ریڈی ہو گیا تھا اسے میں نارمل روم ٹمپریچر پہ لے آئی تھی پھر میں نے یہ ایک پلین کیک لیا باول کے اندر پہلے اس کی لیئر لگائی اور اس کے بعد میں نے کسٹر لگایا پھر میں نے گریپ سٹالے دھیروں دھیر کیونکہ مجھے اسی طرح کا کسٹر پسند ہے مجھے اس کے اندر اور کوئی فروٹ نہیں پسند دو لیئرز بنی تھی میری ٹوٹل مکسٹر کے ساتھ اور میں نے صرف پلین کیک ایڈ کیا تھا اسی سے میں نے ساری گارنشنگ کی اور میں نے صرف گریپ سٹ کیے تھے میں نے اس کے اندر کوئی اور فروٹ ایڈ نہیں کیا مجھے وہ بنانا اور ایپل نہ بہت سوگی سوگی سے ہو جاتے ہیں اس کے اندر نہ تو مجھے وہ کچھ خاص نہیں پسند سو یہ ہو گیا ہمارا میتھا اور میں ملوں گی آپ سے اب اپنی نیکس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ٹل دین ٹیک کیر اور اللہ حافظ